سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھوے درس میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم کچھ اور الفاظ معنی پڑھیں گے اور ان کا تلفظ آپ کو بتائیں گے پہلا ہے عدس عدس جو ہے وہ فارسی میں دال کو کہتے ہیں جو دالیں کھانے میں استعمال ہوتی ہیں اسے فارسی میں ہم عدس کہتے ہیں عدس باد باد جو ہے وہ فارسی میں ہوا کو کہا جاتا ہے دست جو ہے وہ فارسی میں ہاتھ کو کہتے ہیں بازو کو اس کے باتے در در جو ہے وہ فارسی میں دروازے کو کہا جاتا ہے اس کے باتے دائرے دائرے جو ہے وہ فارسی میں دائرے کو کہتے ہیں اردو میں جو ہم دائرہ کہتے ہیں سرکل اسے ہم فارسی میں کہتے ہیں دائرے اس کی بات ہے دارو دارو جو ہے وہ فارسی میں دوائیوں کو کہا جاتا ہے اس کی بات ہے دیراخت دیراخت جو ہے وہ دراخت کو کہتا ہے لیکن فارسی میں اس کا جو تلفز ہوگا دیراخت اس کی بات ہے دہ دہ جو ہے وہ گاؤں کو کہا جاتا ہے اس کی بات ہے دیس دیس جو ہے وہ فارسی میں ڈش کو کہتا ہے جس میں ہم کھانا سرف کرتے ہیں اسے ہم فارشی میں کہتے ہیں ڈیس اس کے بعد دکتر دکتر جو ہے وہ ہم ڈاکٹر کو فارشی میں کہتے ہیں ڈکتر دوس دوس کہتا ہیں ڈویں پارشی زبان میں دوس جورت کہتا ہے ہم بھٹے کو جو بھٹا کھانے کے لئے استعمال ہوتے اسے فارشی میں کہتے ہیں زورب اس کے بعد ہے رادیو راڈیو جو ہے وہ ریڈیو کو فارسی زوار میں راڈیو کہا جاتا ہے رایانے رایانے لیپ ٹاپ کو فارسی میں رایانے کہتے ہیں ریسٹوران 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 کو کہا جاتا ہے ہوتل وغیرہ کو کھانے کا جو ریسٹوران ہوتا ہے فارسی میں کہتے ہیں ریسٹوران ریش ریش جو ہے وہ داڑی کو ریش کہا جاتا ہے ریشے ریشے جو ہے وہ درخت کی جڑو کو ریشے کہا جاتا ہے رفتگر رفتگر جو ہے وہ سوئیپر کو کہتے ہیں جو جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں اسے انہوں کہتے ہیں رفتگر رپکوچے رپکوچے جو ہے وہ کیچپ کو کہتے ہیں کھانے والے جو کیچپ ہوتے ہیں روبہ روبہ جو ہے وہ لومڑی کو کہا جاتا ہے زمبور جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے فارسی زبان میں اس کے بعد جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں میز کرسی میز لیکن فرسی زبان میں میز کو ہم پڑھتے ہیں میز اس طرح سے یا کو تھوڑا زور دے کے پڑھتے ہیں میز اس کے بعد پیاز جو سبزی ایک اردو میں بھی پیاز کہتے ہیں فرسی میں ہم کہتے ہیں پیاز اور زاغ کوئے کو فرسی زبان میں ہم کہتے ہیں زاغ اور قید خانے کو فارس زبان میں ہم کہتے ہیں زندان اس طر chances جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے سردیاں اسے فارس زبان میں ہم کہتے ہیں زمستان اور اسی طرح سے کچرے کو فارسی میں ہم کہتے ہیں زبالے اور جو پریشرککر ہوتا ہے جس میں کھانا پکاتا ہم اسے فارسی زبان میں ہم کہتے ہیں زودپاز اور بازو جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہاتھ کی نہیں ہے بازو اسے فارسی میں بھی ہم بازو کہتے ہیں اس کے بات ہے زیب زیب جو ہے وہ زب کو کہتے ہیں جو مثلا شیڈ میں لگی ہوئی ہے زب یا کپڑوں میں لگتی ہے اسے فارسی زبان میں ہم کہتے ہیں زیب آج کا درس یہی پہ تمام ہوا انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال نہ کیے گا اور جو درس آج آپ کو پڑھایا ہے الفاظ مانے ان کو یاد کریے گا اللہ حافظ